اسلام علیک ویورڈز ای ویلکم تو میر چینل کرتو قرآن ویورڈز آج میں آپ کے لئے سورت کحف کے رکو نمبر بارہ کے قیدر لکھے آئی ہوں ویورڈ سورت کحف کے رکو نمبر بارہ میں آیت نمبر ایک سو دو سے لکھے آیت نمبر ایک سو دکھ تک آیات ہیں اس سے پہلے ویورڈز میں آپ سے قیدر چاہوں گی کہ میں ویڈیو کا قیدر کر دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائٹ کر لیں اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بلکیکن کو کلپ کر لیں تاکہ آنے والی وقتوں میں آپ کو بھی آواز میں کرتکلوڈیوکیشن سب سے پہلے ملچا رہی تو آئی ویورڈز سمجھ کے پہلے دلوشری پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سورت کحف کے رکو نمبر بارہ کی کرسوا ہماتے ہیں اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سوا تھمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صل على محمد والا آل محمد کما صلیتا على إبراہیم والا آل إبراہیم انکا مد مجید اللہ مبارک على محمد والا آل محمد کما بارکتا على إبراہیم والا آل إبراہیم انکا مد مجید اعوذ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او حسب الذین کفروا ان يتخذوا ابادي من دون اولیه انا عاطدنا جهنم للكافرین نظلو كل هل ننبیكم بالاکسرین عمالو الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یقصبون انهم یقصنون سلعا اولئیک الذین کفروا بآیات ربه خالدین فیها لا يبقون عنها حواللہ قل لو كان البقر مداد لکلمات ربی لنفت البقر کم لأن تنفت کلمات ربی ولو جتنا بمثله مدد قل انما انا بشر مثلكم يوها لئی انما الهكم اله واحد فَمَنْ كَانَا يَرْجُ لِكَوْا آ رَبِّي فَلْيَأْمَلْ عَمِلَ صَالِحُمْ وَلَا يُشْرِقْ عِبَادَتِ رَبِّهِ آخَدَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شُرْا لِقِ نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے سو کیا پھر بھی ان کفر کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی محبود و حاجد روا قرار دے ہم نے تو کاخروں کی تاوت کے لیے دوست تیار کر رکھا ہے آپ ان سے کہئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائے جو عمال کے اعتبار سے بلکل خسارے میں ہیں یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی میرد سب کی گزری ہوئی اور وہ بے وجہ چہل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیٹو کا یعنی کتب الہی کا اور اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہی ہیں سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک عمال کا دھرہ بھی وزن قائم نہ کریں گے بلکہ ان کی سزا ہوئی ہوگی یعنی دوزک اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیٹو اور پیغمبروں کا مزاگ بنائے تھا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے پھر دوس یعنی پیشت کے بھاگوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانت چاہیں گے آپ ان سے کہتی تھی کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے اور باتیں احاطہ میں نہ آوے اگرچہ اس سمندر کی مسئل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آویں اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا محبود برحق ایک ہی محبود ہے رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے صدق اللہ العظیر